بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی سندھی کی ٹیچر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آئیے بچو اپنے لیکچر نمبر ون کے حصہ اول کا آغاز کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم اپنی سندھی کی کتاب کے سبق نمبر دو پار سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پاریسرن سامورتا کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گی آپ بھی میرے ساتھ اس کی پڑھائی کیجئے گا تاکہ آپ بھی سندھی پڑھنا سیکھ سکیں سبق بیو سبق نمبر دو پار سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پاریسرن سامورتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں سے برتا ہو بچو صفحہ نمبر چھے پر موجود پہلے پیرگراف سے شروع کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن خامدھیک انسان ذات جو بیو کو باہمدرد آئیں ہٹ ڈوکھی کو نہ آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر انسان ذات کا ہمدرد اور غمگسار کوئی اور نہیں ہے پان ہر طرح جوں تکلیفوں سے ہی اللہ تعالیٰ جو موکلیل پیغام مانھن تائیں رسائیہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیف سہ کر اللہ تعالیٰ کا بھیجا گیا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہر ہک کم عملی طرح کری مادھن کے سمجھایا ہوں تکھین کہڑی عریت زندگی گزارن گھرچے جنہن ساں انہن جی دنیا توڑی آخرت جی بھلائی تھائی ہر کام عملی طور پر کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے جس میں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے کھین انسان ذات لائے وڈی عزت ہوئی وڈی توڑی ننڈی امیر توڑی غریب سا نہایت پیار محبت سا پیش اندہ ہوا کس میں انسان ذات کے لیے زیادہ عزت ہے بڑا ہو یا چھوٹا امیر ہو یا غریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ نہایت پیار اور عزت سے پیش آتے تھے پان سگورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانڑی وارن جو سب کھامدھی خیال رکھندہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے بچوں اسی صفحہ نمبر چھے پر موجود دوسرے پیرگراف کی طرف چلتے ہیں اور اس کی پڑھائی کرتے ہیں ایک بیری حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا پوچھے ہوتے مجیوبہ پاڑیواریوں آہن انہن ماں سوکڑیوں یا تحفہ کے انہن کے دیاں ایک دفعہ حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری دو پڑوسی ہیں ان میں سے سوکات کیا تحفہ کسے بھیجوں پاڑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہوں جنہن جے گھر جو دروازو تو جے گھر جے ویجھو ہو جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے بھئی روایت میں آہے تے پاڑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہوں تے اوہو مومن نہ آہے جے کو پاند تے ڈھاول ہو جے آئیں سندس پاڑے وارو بھوکیو رہے دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو خود تو سہراب ہو یعنی پیڑ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے سندس اہوبہ فرمان آہے تے جے کو خدا آئیں قیامت جی نہیں تے ایمان رکھی تو تنہن کے گھر جے تے پانچے پاڑے سری جی عزت کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے بچوں صفحہ نمبر چھے پر ہی موجود تیسرے پیرگراف کی طرف چلتے اور اس کی پڑھائی کرتے ہیں ایک بیری پانچ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہوتے جڑن بہ کاش ہے گھر میں آنے ہوں تے پاڑے وارن کے بھا انما موک لے ہوں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن بھی گھر میں کوئی چیز لاؤ تو اس میں سے پڑوسیوں کو بھی بھیجو جے گڑھن شہی تھوڑی ہو جے تو ان جوں کھلوں گھر کھاں باہر نہ چھڑے ہو مطا پڑے سرن جابار اوہی ڈی سی روین اور اگر چیز کم ہو تو اس کے چلکے گھر سے باہر نہ پھینکو ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بچے انہیں دیکھ کر روئیں بچوں اسی کے نیچے موجود پیرگراف نمبر چار دیکھ لیں ایک روایت آہے تیپان سگورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاباً سانگرڈ ویٹھا ہوا ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ساتھ بیٹھے تھے پان سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹی بھیرا فرمایا ہوں خدا جو قسم اوہ مومن نہ آہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے اصحاباً ارز کئو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیر پان سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرمایا ہوں جنہن جی شرارتن کھا پاڑے سرن کے تکلیف پہنچے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچی